السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشدو اللہ الہی لاللہ وحدہ لا شریک اللہ واشدو ان محمدًا عبدہو ورسولہو بعد معزز ناظرین و مشاہدین میرے پاس کچھ ساتھیوں نے فاروق رضوی بریلوی کی ایک ویڈیو کے لیے بھیجی ہے جو تقریباً ستائیس منٹوں پر مشتمل ہے اس میں ابن حجر حیتمی کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر کچھ الزام تراشیاں کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جسم کے قائل تھے چونکہ یہ ویڈیو کلپ ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے آئی ہے جو پہلے شرک، بیدات، خرافات، رسم و رواج کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی حق کو قبول کیا سلف سالحین کے عقیدے اور منحج کو قبول کیا اور شرک، بیدات، خرافات سے توبہ کیا تو اس طرح کی باتیں جب ان تک پہنچتی ہیں ان کے پرانے مسئلک والوں کی طرف سے تو کبھی کبھی بیچارے وہ چونکی گہرہ علم نہیں ہیں ان کے پاس تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کی کلپیں بھیج کر کے اس کا جواب دینے کی درخواست کرتے ہیں تو انہی کے احترام میں میں یہ اس کا جواب دے رہا ہوں ورنہ فاروق لزوی تو اس قدر جاہل انسان ہے کہ اس کو میں موہین ہی لگاتا لیکن چونکہ یہ ان لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے کلپ اس لئے میں اس کے اسے ستحیت کا الزام تراشی کا علمی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں ابن حجر حیتمی معروف عالم دین گزرے ہیں یہ مسئلکا شافعی تھے لیکن عقیدتاً عقیدے میں عشری اور ماترودی تھے یعنی ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماترودی کا جو عقیدہ تھا اللہ کے اسمہ اور صفات کے تعلق سے ہوئی ان کا بھی عقیدہ تھا اور علماء جانتے ہیں کہ جو اشارہ اشائرہ ہیں وہ اللہ حرب لامین کے لئے سات صفات کا اثبات کرتے ہیں اور باقی جو صفات ہیں ان صفات کی تعاویل کرتے ہیں اور جو سات صفات وہ مانتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے لئے رب کے لئے عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ صفات ایسی ذات کے اندر ہونے چاہیے تو وہ اشائرہ سات صفات کے قائل ہیں قیاس اقلن اس وجہ سے نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہیں جیسے جو ایک اہل حدیث ہوتا ہے سلفی ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے رفاہدین کرتا ہے سینے پر ہاتھ بانتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت شدہ عمر ہے اس کے براک شافی ہوتا ہے وہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے تو وہ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو اشائرہ ہیں وہ اقلن کہتے ہیں کہ اتنی ساری صفات اللہ کے لئے ہونی چاہیے تب ہی وہ رب اور خالق اور مالک ہو سکتا ہے اور جو ساتھ صفات ہیں ایک تو علم ہے نمبر دو قدرت نمبر تین حیات نمبر چار اسم یعنی سننا اور نمبر پانچ بس یعنی دیکھنا اور نمبر چھے ارادہ اور نمبر ساتھ الکلام اور ابو منصور ماتوریدی انہوں نے ایک اور صفت کا اضافہ کیا اور وہ ہے تکوین تو یہ آٹھ صفات کا وہ لوگ اقرار کرتے ہیں باقی اور صفات کی وہ لوگ تعاویل کرتے ہیں تو یہ جو تھے اب ابن حجر یہ اشعری اور ماتوریدی تھے اور صوفی بھی تھے یہ اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ صوفیوں کے لئے اشائرہ اور ماتوریدیہ کے لئے اس طریقے سے جو بھی اہلِ کلام گزرے ہیں جہمیہ اور ماتزلہ اور اس طریقے سے قدریہ اور خوارج اور روافش سب کے لئے اور ننگی تلوار تھے اور انہوں نے اکیلے تنہا سب سے جنگ لڑی اور ان کی ہر فرقے اور باطل فرقے کی تردید میں ان کی کتابیں موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے تلوار کی کاری ضرب ان کے عقیدے اور ان کے مسلک بر بھی پڑتی تھی اس لئے ابن حجر حیتمی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت بری یعنی برے بہت برا خیال کرتے تھے اور ان کے بارے میں بہت عقید ارزام تراشی ان کے تعلق سے انہوں نے بہت زیادہ کی ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بہرحال ان کے کتاب الفتاوال حدیثیہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے یہ عبارت فاروق نزوی نے پڑھی اور اس عبارت کو پڑھ کر کے امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر بہت ساری چیزوں کی الزام تراشی کی حالانکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جاہل انسان ہے اسے نہ قرآن کی آیت پڑھنا آتا ہے صحیح طریقے سے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ کوئی عربی عبارت پڑھنا آتا ہے وہ کس طریقے سے پڑھا میں نے آپ کے سامنے عبارت صحیح طریقے سے پڑھی کیا عبارت ہے اس نے کس طریقے سے پڑھا اس کو بھی سن لیجئے ایک بار بلجسمیت پڑھا اور دوسری بار بلجسمیت پڑھا اس کے بعد حالانکہ عربی زبان کے ایک معمولی طالب علم کو معلوم ہے کہ اگر علف لام آ جائے تو اس پر تنویر نہیں آتی ہے لیکن اس نے دونوں جگہ پہلی بار بلجسمیت پڑھا دوسری بار بلجسمیت پڑھا بلجیہتن پھر اس کے بعد کیا بلانتقالو حالانکہ بلانتقال ہے تو یہ عبارت جو ہے اس نے اتنی غلط پڑھی ہے تو بہرحال اس عبارت کو لے کر کے اس نے معامل تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ الزام تراشی کی ہے کہ معامل تیمیہ رحمت اللہ علیہ اللہ عرب العامین کے جسم کے بار کے قائل تھے کہ اللہ عرب العامین کیلئے جسم ہے حالانکہ ان پر الزام ہے امام تیمیہ اور اس لیقے جو صلیب صالحین ہیں کوئی اللہ عرب العامین کیلئے جسم کا قائل نہیں تھا اصل میں کتاب و سنت کے اندر اللہ عرب العامین کی جو اسماء اور صفات آئے ہیں ان کو ہم اللہ عرب العامین کیلئے ثابت کرتے ہیں نہ اس کی تعویل کرتے ہیں نہ ان کی تشبیح کرتے ہیں نہ اس کی تمثیل کی جاتی ہے اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے اور رہی صحابہ صلب صالحین کا طبع تابین اور راج تک کے تمام علماء محدثین کا عقیدہ ہی رہا ہے لیکن چونکہ یہ لوگ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو چاروں ایمہ کے ماننے والے ہیں ان میں ابن امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کے متبعین کو چھوڑ کر کے باقی اور جو تینوں ایمہ کے متبعین ہیں پیروکار ہیں ان کی بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے ابن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ صلب صالحین کا عقیدہ تھا صحابہ کا عقیدہ تھا لیکن انہوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور بہت کم لوگ حناف کے اندر ایسے ہوئے جو اپنے امام کے عقیدے یا صلب صالحین کے عقیدے پر تھے انہیں میں سے امام تحاوی ہیں ابن عبیل عزار حنفی ہیں امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور وہ سب کے سب اشارہ اشائرہ اور ماتردیہ ہو گئے ایسے ہی شافیہ کا بھی مسئلہ ہے کہ شافیہ کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے امام کے عقیدے کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا بہت کم لوگ تھے جو امام شافی رحمت اللہ کے عقیدے پر قائم تھے ایسے امام مالک کے متبعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا وہ صرف فروع میں یہ تیروں امام کے لوگ ماننے والے اپنے تیروں امام کو فروع میں سے بھی تباہ کرتے ہیں پہلوی کرتے ہیں لیکن جہاں تک عقیدے کی بات ہے اسم اور صفات کی بات ہے تو سب کے سب اشاری اور ماتردی ہیں مالکیہ میں ابن عبدالبر احمد اللہ علیہ ہیں الامام الحروی ہیں اس طریقے سے اور کچھ لوگوں کا نام جو ہے لیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی جو شافیہ ہے شافیہ میں بھی عام طور سے جو ہے وہی اشاری اور ماتردی ہی ہوئے اللہ یہ کہ کچھ ایسے گزرے ہیں جو سلبسالین کے عقیدے اور منحج پر تھے انہی میں سے ابو العباس ابن سوریج ہیں جنہیں شافیہ ثانی کہا جاتا ہے ابو الحسن القرجی ہیں ابو حامد الاسفرائینی ہیں ابو اسحاق الشیرازی ہیں اور اس طریقے سے اور بھی کچھ علماء ہیں اور یہ خوش نصیبی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے متبعین کے لیے ہے کہ ان میں سے سارے کے سارے کموبیش عقیدے میں بھی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر تھے آہ البتہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں میں گن سکتے ہیں جو آہ جن کے عقیدے میں اسم اور صفات کے اندر کسی طرح کچھ طرح کا انحراف تھا جیسے ابو یعالہ ہیں اور اس طریقے سے ابن عقیل ہیں ابن زاغونی ہیں اور ابن جوزی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ انستمام علماء کرام پر ہم فرمائے آہ جن جن کا بھی میں نے ذکر کیا سب کیلئے میں بات کر رہا ہوئے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھے ابن حجر یہ چونکہ شافعی تھے اور عقیدے معاشری اور معترودی تھے اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سب پر رد کیا ہے اس لئے انہیں ان سے بہر تھا اور ان کے بارے بڑی نظام تراشیاں کی ہیں اور ان پر یعنی ایسے ایسی تحمتیں لگائی ہیں جن سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ بری ہیں اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو سید نومان خیر الدین علوسی رحمت اللہ علیہ کے کتاب ہے جلاع العینین فی محکمت الحمدین وہ کتاب پڑھنے کے بعد اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ابن حجر حیتمی جو تھے وہ غلطی پر تھے حق پر نہیں تھے اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بن تمام مسائل کے اندر حق پر تھے اور وہ صوفی بھی تھے ابن حجر حیتمی جیسا کہ میں نے کہا انبیاء اکرام آل بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کے باقاعدہ قائل تھے اور بہت ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی تو فاروق رضوی نے یہ بات کہی ہے کہ ابن تیمیہ کے تعلق سے کہ وہ جسم کے اللہ کے جسم کے قائل اسی عبارت کو لے کر کے اور بھی کچھ ارزام تراشیہ کی جیسے یہ کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے تین طلاق کا انکار کیا حالانکہ یہ فاروق رضوی کی جہالت پر یہ چیز مبنی ہے ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہے یہ تو اللہ کے سلو کی حدیث ثابت شدہ ہے اور صحابہ میں سے علی ابن مسعود اور ابن عوف زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ قائل تھے ایسے ہی تابعین میں سے حجاج بن ارتات تعوس اور محمد بن اسحاق یہ سب کے سب جو گزرے ہیں تابعین میں سے رحمت اللہ علیہم یہ سب کے سب اسی بات کے قائل تھے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے اور ہر صدی میں ایسے علماء گزرے ہیں جو ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں لہذا اس کا یہ کہنا کی پہلا شخص ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جس نے تیر مجلس ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہا یہ سلاسر الزام ہے اور غلط بات ہے اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے اور بہت ساری بات اس نے کہی ہے جو یہاں پر ذکر یعنی طول ہوگا ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی بہرحال اور بھی اللہ کے اسم و صفات کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس نے کی ہیں جیسے یہ کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کان مانتے ہیں ناک مانتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میدہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے بیان کی ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے اماموں کے مسلک اور عقیدے اور منحج کو نہیں جانتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں امام بھونیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ ہوئی تھا جو اللہ رب العامین کے لیے اسم و صفات کے بارے میں جو صلی اللہ صالحین کا منحج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام یا صفات قرآن کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر بیان کے گئے ہیں ان پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے اور جو نام اور صفات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں توقیفی ہیں اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صفت بیان کرنا اپنی طرف سے کہ عقل کہتی ہے قیاس یہ کہتا ہے قطان ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ توقیفی ہے وہی صفات اور اسمہ اللہ کے لیے بیان کیے جائیں گے جن کا ثبوت قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے اور اللہ کے سارے نام اور جو صفات حقیقی ہیں اور اللہ رب العامین کے شایان شان ہیں ایسے ہی نہ ان کی قیفیت بیان کی جائے گی نہ ان کا طریقہ بیان کیا جائے گا ان کی قیفیت بیان کرنا طریقہ بیان کرنا یہ کیا ہے اللہ رب العامین پر جھوٹ باندھنا ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی بدات ہے تو جو بھی اسمہ اور صفات اللہ تعالیٰ کے وارد ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس آیت کے مطابق علیسہ کا مثلش ہے وہ ہو سمی البصیر کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرح نہ کوئی ذات ہے نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے تمثیل اور تشبیح یہ سب کیا ہے یہ سب غلط ہے اور یہ سب حرام اور ناجائز ہے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ الہاد ہے اصل میں معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ جب اللہ کے اسمہ اور صفات کا اس بات کیا جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا تو یہ لوگ جو اللہ کی صفات کی تاویلیں کرتے ہیں یا جو اہلِ بدعات ہیں اہلِ باطل ہمیشہ سے چیز رہی ہے کہ یہ اہلِ سنت اور جماعت اور صلب صالحین کے منحج پر چلنے والے لوگوں پر اس طرح ایک الزام تراشیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے پتہ نہیں کیا مانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم واضح کر دیں ہاں پر کہ جو چیزیں کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں کی گئی ہیں وہ سب بیان کرنا قطعا جائز نہیں ہے ہم انہی پر اقتفاہ کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے کسی ضعیف رواے سے اللہ حرب العالمین کا نہ کوئی نام ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی صفت ثابت ہوتی ہے اب یہ اللہ حرب العالمین کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے غنیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے پڑلی ہے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ایسے اللہ حربامن نزول فرماتا ہے اللہ حربامن غصہ آتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالی ہستا ہے زہک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس طریقے سے اللہ نزول فرماتا ہے تو یہ ساری صفات یا تو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں یا تو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں تو جب ہم ان صفات کو ثابت کرتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں فوراں کہ دیکھو اللہ تعالی کے لیے جسم کا قائل ہو گیا کیونکہ وہ فوراں کیا کرتے ہیں مخلوق پر قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں جیسے ایک مخلوق ہے اس کے پاس ہاتھ ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں تو گویا کہ اللہ تعالی کی ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طریقے سے ہیں اللہ تعالی کی آنکھیں گویا کہ ہمارے آنکھوں کی طریقے سے ہیں فوراں تشبیح بیان کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی تشبیح نہیں دی جائے گی جیسے اللہ تعالی کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی اوشی ذات نہیں ہے اور پھر یہ آپ دیکھیں مخلوقات کے اندر بھی فرق ہے ہمارے پاس بھی آنکھ ہے لیکن ایک چوٹی کی پاس بھی آنکھ ہوتی ہے لیکن دونوں کے اندر فرق ہے ہمارے پاس بیات ہے جانوروں کے پاس بیات ہوتی ہے لیکن ان کے اندر فرق ہے فرق ہے دونوں کے اندر جو مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے سب کا اللہ سب کا معبود ہے سب کا رب ہے لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان صفات کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کے جسم لازم آتا ہے یہ سب بے بنیاد اور الزام تراشی ہے جی ہاں اور اگر اس سے الزام لگتا ہے جسم کا تو یہ الزام تمہارے اوپر بھی لگایا سکتا ہے کیونکہ تم بھی اللہ رب العالمین کے لئے ساتھ صفات کے قائل ہو اگرچہ تم حدیث کی بنیاد پر نہیں عقل کی بنیاد پر جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے لئے سما ہے سننا بسر ہے دیکھنا ہے تو جب تم تسبیح دیتے ہو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لئے اسما اور صفات ثابت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی گویا کہ جب اللہ تعالیٰ سنتا گویا کہ اس کے پاس کان ہے نعوذ باللہ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کان کا ثبوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بسر دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے آنکھ کا ثبوت ہے اس لئے ہم آکھ مانتے ہیں تو یہ الزام آپ کے اوپر بھی تو عائد ہوتا ہے ایسے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لئے کلام ہے اللہ کلام کرتا ہے اگر جی تم نے کلام کی بڑی تاریخ وہ کی ہے یعنی جو تعریف کی ہے کہ کلام میں نفسی مراد ہے یا کیا مراد ہے اس طریقے کا تو اللہ تعالیٰ اگر کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل یہ کہتی کہ اللہ کے لئے زبان ہونا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک اگر یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابت کرنے سے اللہ کے لئے جسم ثابت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کیا اس کے نبی نے بیان کیا حدیثوں کے اندر اور تم خود ساتھ صفات کی قائل ہو لہٰذا الزام تمہارے اوپر بھی عائد ہوتا ہے اور یہ الزام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیکم پر بھی عائد ہوتا ہے تم نے ان کی طرف جو کتاب منصوب حلف قول اکبر تم نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کے طریقے سے نہیں ہیں اللہ رب العالمین کیلئے آگ ہیں لیکن مہاری آکھوں کی طریقے سے نہیں ہیں باقاعدہ Exec کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ہے لیکن عرش کا ہمین نہیں معلوم وہ کافر ہے یہ بیان کیا امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے الف قول اکبر کے اندر تو پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے امام کی کتاب نہیں پڑھتے اور اس حریکے سے ان کے امام کا جو عقیدہ ہے اس پر چونکہ ہے نہیں یہ لوگ خود خلیل حمد شاہن پوری صاحب نے اقائد علماء اہل سنت دیوبند کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ہم فروع میں امام بونیفا کو مانتے ہیں عقیدے میں نہیں مانتے عقیدے میں ببنصور ماتوریدی کو مانتے ہیں عبالحسن عشری کو مانتے ہیں اور تصوف کے اندر چار جو سلسلے ہیں ان کو وہ لوگ مانتے ہیں تو امام بونیفا رحمت اللہ علیہ کے تو جو ہے کہ عقیدے کو نہیں مانتے کہ امام بونیفا رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا کیا یہ عقیدے میں امام بننے کے قائل لائق نہیں تھے وہ عقیدہ ہی تو بنیاد ہے سب سے اہم چیز ہے توحید اور اسماء اور صفات بنیاد ہے یہ لیکن اسی میں آپ نے ان لوگوں نے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام ماننے سے انکار کر دیا فروع کے اندر مانتے ہیں مسائل کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے طلاق کیسے دینی ہے زکاة کتنے میں دینا کیسے دینا ہے ان مسائل میں مانتے ہیں البتہ عقیدے میں امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کے لوگ اپنا امام تصریب نہیں کرتے یہی معاملہ امام مالک کے ماننے والوں کا ہے امام شافی کے ماننے والوں کا ہی معاملہ ہے تو کیا امام بونیفر رحمت اللہ کا عقیدہ غلط تھا نہیں بات یہ نہیں ہے مسئلہ بات یہ ہے حقیقت کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے اس لئے انہوں نے امام بونیفر رحمت اللہ کو عقیدے میں چھوڑ دیا تو اگر یہ الزام ہمارے اوپر لگتا ہے تو الزام امام بونیفر بھی بھی لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آنکھ کے قائل تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائل تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے تو ان پر بھی اجزام لگتا ہے امام شافی پر اجزام لگتا ہے امام مالک پر اجزام لگتا ہے امام احمد بن حمبل پر اجزام لگتا ہے اور تم کہتے ہو کہ چاروں مسلک برحق ہے جب چاروں برحق ہے تو پھر ان پر بھی باتیں آتی ہیں کیونکہ وہ سب کے سب عقیدے میں صلب صالحین کے نحج پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اور صفات کے قائل تھے یہ ابو الحسن عاشری ابو بنصور ماتوری تو سب بعد میں پیدا ہوئے یہ چوتھی صدی حجری کے لوگ ہیں یہ ابو اللہ حسن عاشری تین سو چوبیس میں غارب ان کی وفات ہوئی ابو بنصور ماتوری کی تین سو تیتیس میں غارب ان کی وفات ہوئی چوتھی صدی حجری کے عالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے صلب صالحین اور جو موتزلہ اور اس حریکے سے جو جہمیہ تھے ان کے درمیان ایک نیا مسئلہ کو انہوں نے پیدا کیا جہمیہ جو تھے اللہ کے نام و صفات کے منکر تھے اللہ کے لئے نام مانتے تھے انہوں نے صفات مانتے تھے اس کے بعد موتزلہ آئے انہوں نے اللہ کے ناموں کا اقرار کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا کسی بھی صفات کے قائل نہیں تھے اللہ حرم اللہ کے بارے میں جو موتزلہ تھے تو جو اشائرہ اور ماتوردیاں ہیں یہ ان کے درمیان میں ہیں وہ اللہ تعالی کے لئے ناموں کو مانتے ہیں اور ساتھ صفات کا اقرار کرتے ہیں اس بات کرتے ہیں باقی صفات کی تعویل کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی کے لئے دو ہاتھ ہیں تو ید کا معنی کرتے ہیں اللہ تعالی کے لئے قدرت ہے اللہ تعالی کے لئے آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ان دو آنکھیں اللہ حرم اللہ کی کہ وہاں کی تعویلیں کرتے ہیں جبکہ اللہ ربا میں نے صاف فرمایا ہے بل یدعہ مفسودتان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن اللہ کے شایعہ نشان ہے جی جسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور تمام صفات کے بارے میں بات کہی جاتی ہے جی ہاں اور مخلوقات کے اندر بھی فرق ہے جیسا کہ میں نے بیان سے اللہ کے لئے جسم کا ہونا لازم آتا ہے تو یہ کیا ہے یہ خود ان کا جو دماغ کے اندر یہ بات ہے وہی غلط ہے تشبیح لازم نہیں آتی ہے ہم وہ اسی مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے اللہ بہتر جانتا ہمیں قیفیت کا عم نہیں ہے ہمیں قیفیت کا عم نہیں حقیقت کا عم نہیں ہمیں لیکن اللہ حرب رامین کے لئے یہ صفات ہیں قرآن کے اندر بیان کی گئی اور حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں لہذا اگر یہ چیز لازم آتی ہے ہمارے اوپر تو ان کے عم کرام پر بھی چیز لازم آتی ہے نعوذ بللہ گویا کیوں بھی اللہ کے جسم کے قائل تھے جی ہاں تو جو ان کا جواب ہوگا یہ ہمارا بھی جواب ہوگا اور بھی بہت ساری الزام انہوں نے کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کان کے قائل ہیں نہ کے قائل قائل ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہیے سب الزام ہے بے بنیاد باتیں ہیں ہم جو کوئی ایسی بات کہی ہے لکھی بھی ہے مان لیجیے تھوئی دیر کے لیے تو ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے وحید الزمہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات لکھی ہے اور حدیث المہدی ان کے کتاب اس کے حوالے سے اور ان کی کتاب یہ لکھا ہے کہ وہ سب اللہ کے لیے پیٹ کے ناک کے قائل تھے تو ہمارا کہنا ہی ہے کہ جہاں تک اللہ محید الزمہ صاحب کی بات ہے ان کا کئی دور گزر آئے پہلے وہ شیعہ تھے پھر بریلوی ہوئے پھر دوبندی ہوئے پھر مسلکہ سلب کے قریب ہوئے اور مسلکہ سلب کو قبول کرنے کے بعد بھی ان کے اندر بہت سارے اسی چیزیں تھیں جو سابق وہ رہ گئی تھی اور حدیث المہدی انہوں نے اپنی شیعت کے زمانے میں لکھی ہے جی ہاں لہٰذا جس مسلک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسے توبہ کر لیا اس کتاب کو لے کر کے ان پر لزام تراشی نہیں کی جا سکتی ہے اور یہی معاملہ میں کہتا ہوں ابو الحسن عشری اور کے تعلق سے کہ وہ باقاعدہ آخر وقت انہوں نے توبہ کر لیا تھا اور عشریت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور وفات ہوتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں جو نیشہ پور کی بوری عورتیں ان کے عقیدے پر میں مر رہا ہوں انہوں نے کتاب بھی لکھیا لے بانا اور مقالات الاسلامین ان کے اندر باقاعدہ انہوں نے رجوع کیا اپنے ساتھ پرانے مذہب سے جو اللہ کے صفات کی تعویل کا جو ان کا مذہب تھا اسے انہوں نے توبہ کیا رجوع کر لیا اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بعد میں رجوع کر لیا جی ہاں تو حقیقت میں اگر آپ ابو الحسن عشری کے ماننے والے ہیں تو آپ کو بھی اس عقیدے سے رجوع کر لینا چاہیے اس عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے جو انہوں نے چھوڑ دیا آخر وقت میں اور اس کے اخلاف انہوں نے کتاب بھی لکھی تو بہرحال یہ انہوں نے امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر ابن حجر حیتمی کی حوالے سے یہ جو بات لکھی ہے بات کہی ہے بات سراسل بے بنیاد ہے ان پر الزام ہے اور تمام صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر چلنے والوں کے لیے یہ الزام ہے اور کوئی اللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہو اور اللہ رب العامین کے لیے وہ جسم کا قائل ہو کیونکہ جسم کا لفظ نہیں آیا تو جو لفظ نہیں آیا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں جن کا ثبوت ہے قرآن اور صحیح حدیثوں کے اندر اس کے ہم قائل اور اس میں تشبیح نہیں دی جائے گی تمسل نہیں کی جائے گی قیفیت نہیں بیان کی جائے گی جی ہاں کہ ہم اس کی تشبیح دیں مخلوق سے دونوں کے اندر کوئی برابری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مچی 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 مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے شاین شان اس کے نام و صفات ہیں جی تو اس لیے یہ جو کچھ چنونے بات کہی ہے یہ سب کے سب بے بنیاد بات ہے اور یہ سب غلط اللہ علیہ اور صلب صالحین کے عقید اور منحض پر چلنے والوں کے لیے یہ سب کے سب آہ ان پر الزام تلاشی ہے اور جو صفات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر موجود ہیں آہ بہت ساری یعنی اگر وہ ساری حدیثیں بیان کی جائیں تو بہت وقت جو ہے خرچ ہو جائے گا چلا جائے گا بس اتنا سمجھیں کہ ساری صفات قرآن حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں اور ہم ہیں کہ لا ہم تعاویل کرتے ہیں نہ اس کی قیفیت بیان کرتے ہیں نہ اس کی تمثیل اور نہ اس کی تشبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی قیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور آہ اور اس کی تشبیح ہوگا Terrari نہیں بیان کرتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب حقیقی ہے اللہ کے شائع نشان ہے اور آہ اس کی آہ اس کی تعاویل ہوگا کرنا یہ سب اس کو ہم ناجائز اور غلط سمجھتے ہیں امید ہے کتنی بات سے آہ انہوں نے جو تلاشی کی انشاءاللہ بات واضح ہوگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے صلی اللہ تعالیٰ کے عقیدے اور منحص پر قائم رکھے اور اللہ ہر بامین ہم سب کو بدعات سے خرافات سے اور شرک سے تمام چیزوں سے محفوظ رکھے ہمیں وصل اللہ علیہ محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین وجزاکم اللہ خیر وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ